اب میں گزارش کروں گا نئی جرار پوری صاحب سے کہ وہ اپنا آئے کلام پیش کریں کربلہ عزیم اللہ خامے بسلسلہ بلادہ امام علیہ الرضا علیہ السلام ایک علامہ سلام علیہ السلام آل انڈیا محفل مقاصلہ کا انقاد ہوگا آپ ازاد سے اس میں شرکت کی گزارش ہے اور اس محفل میں نظر مولا کا بھی اعتمام کیا جاتا ہے لہذا آپ ازاد تبرد بنوش فرمائے آوازِ بلن نعرہِ سلوات کہ گل ہوئی شمہ تو روشن تھے بہتر چہرے گل ہوئی شمہ تو روشن تھے بہتر چہرے تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالہ کیا ہے گل ہوئی شمہ تو روشن تھے بہتر چہرے تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالہ کیا ہے اور کتنی شمہ یوں ہی غفلت میں گزاری ہرنے ایک شب جاگہ تو سمجھا کہ سویرہ کیا ہے کتنی شمہ یوں ہی غفلت میں گزاری ہرنے گل ہوئی شمہ تو روشن تھے بہتر چہرے تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالہ کیا ہے اور کتنی شمہ یوں ہی غفلت میں گزاری ہرنے ایک شب جاگہ تو سمجھا کہ سویرہ کیا ہے ایک شب جاگہ تو سمجھا کہ سویرہ کیا ہے یہ بھی ختم لدہ فرمائے کہ زانوے سرور پہ سر ہے سر پہ رومالے بطول زانوے سرور پہ سر ہے سر پہ رومالے بطول سوچئے تو ہر کی کس منزل پہ قسمت آگئی زانوے سرور پہ سر ہے سر پہ رومالے بطول سوچئے تو ہر کی کس منزل پہ قسمت آگئی اور ہر کو ایسی قوتیں رفتار بخشی شاہ نے دو قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آگئی ہر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے دو قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آگئی دو قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آگئی سجدہ افضل ہے کہ افضل ہیں حسین ابن علی یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آگئی سجدہ افضل ہے کہ افضل ہیں حسین ابن علی یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آگئی آپ کلتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اور یہاں پشت نبوت پر امامت آگئی آپ کلتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اللہ علیہ وسلم سجدہ افضل ہے کہ افضل ہے حسین ابن علی یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آگئی آپ کلتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اور یہاں پشتے نبوت پر امامت آگئی آپ کلتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اور یہاں پشتے نبوت پر امامت آگئی اور یہ قطع جناب علی ازغر اسلام کے حوالے سے دو شعروں کا قطع ہے اس میں پہلے شعر میں ایک سوال قائم کیا گیا دوسرے میں اس کا جواب ملہدہ فرمایا کہ دنگ دنیا رہے گئی جب موت پر ازغر ہسے ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آگئی ہے اب جواب ملہدہ فرمایا کہ دنگ دنیا رہے گئی جب موت پر ازغر ہسے ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آگئی میں ایک نقطے میں سمر سکتا ہے قرآن جس طرح یوں ہی ازغر میں بھی حیدر کی شجاعت آگئی ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر ازغر ہسے ایک بچے میں کہاں سے اتنی حمت آگئی ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح یوں ہی ازغر میں بھی حیدر کی شجاعت آگئی یوں ہی ازغر میں بھی حیدر کی شجاعت آگئی ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے کرسجدہ کیا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے جنابِ علی اکبر اسلام کے حوالے سے ملہا فرمائے کہ یاد آ جاتے ہیں بے ساختہ اکبر مجھ کو جب صفت کوئی محمد کی بیان ہوتی ہے یاد آ جاتے ہیں بے ساختہ اکبر مجھ کو جب صفت کوئی محمد کی بیان ہوتی ہے اور پل کے اکبر کے تصدق میں جوان ہو جائیں اس لیے کان میں بچوں کے آزان ہوتی ہے پل کے اکبر کے تصدق میں جوان ہو جائیں پل کے اکبر کے تصدق میں جوان ہو جائیں اس لیے کان میں بچوں کے آزان ہوتی ہے اس لیے کان میں بچوں کے آزان ہوتی ہے سلوات بھیجے پر محمد والی اللہ عنہ یہ بھی قطعہ مدارمہ ہے کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سرِ فرشِ اعزاء ہونے لگا ہے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سرِ فرشِ اعزاء ہونے لگا ہے وہ کام سرِ فرشِ اعزاء ہونے لگا ہے بس پلچمِ عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پہ کھڑا ہونے لگا ہے بس پلچمِ عباس کو چھونے کی للک میں جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سرِ فرشِ اعزاء ہونے لگا ہے بس پلچمِ عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پہ کھڑا ہونے لگا ہے بس پلچمیں ابباس کو سونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے اور راکب دوش پیمبر کی سنا ہو جائے آئیے بیٹھئے کچھ ذکر خدا ہو جائے راکب دوش پیمبر کی سنا ہو جائے آئیے بیٹھئے کچھ ذکر خدا ہو جائے ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درے سرور پر ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درے سرور پر لاکب پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درے سرور پر ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درے سرور پر لاکب پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے یہ دوش پیر قطع بنے گئے ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درے سرور پر لاکھ پیروں پہ کوئی اپنے کھڑا ہو جائے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابرے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابرے حکم جو دے دے شہے عرض و سما ہو جائے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابرے حکم جو دے دے شہے عرض و سما ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابرے حکم جو دے دے شاہے عرض و سما ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے اور کسی کو پڑھنا ہے نہیں کسی اور کو پڑھنا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے بس یہ مضابر میں آگا ہے کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ حسار عبادات میں رہے حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ حسار عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علیم شیر جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علیم شیر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے اور جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے شیر مدرمان کے جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے حالات میں رہے اور اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اور یہ آخری سہل جس کے لئے ذہمت دی تھی کہ اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علیم شیر جگلو سے اتنی دیر خیالات میں رہے اور جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے عقاد میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو اللہ ما صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں اب میں بہت ہی عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جمع سال مدائل لبیت فراز صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت متشریم لائے